اگر آپ مجھے اجازت سے میرے تین سوال ہے تین سوال ماشا اللہ یہاں کیا ہوئے جوڑ کب لگی تھی یہاں بچمن کی ہے بچمن سے شات نے کر رہے سے پتہ نہیں یاد میں حضور پہلا میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں فہیٹوں اجازت ہے یا نہیں کس کی فہیٹوں فہیٹوں ہے کنڈومز استعمال کرنے کی یہ آپ کو کیا سوئی ہے نہیں وہ یہ کیونکہ سکول میں ہمیں یہی کہا جاتا کہ تیسری دنیا یہ پرابلم ہے کہ ادھر عبادی بہت جلدی پڑھ رہی ہے بات یہ ہے میں سلیتر تیرے قریب پر روشنی ڈال چکا ہوں قرآن کریم نے برچ کنٹرول وہ بہتجت مجموعی منع نہیں فرمایا لیکن ایک وجہ سے منع فرمایا ہے واضح طور اور وہ ہے رزق کی کمی کا خطرہ لا تقتلو اولادکم من خشیت املاک املاک کے درستے یعنی فاکہ کشی یا رزق کی کمی کے خوف سے اپنے اولاد کو ختل نہ گلو اب قتل اس طرح تو ہم نے کبھی نہیں کسی کو دیکھا کہ روٹی کم ہو گئی ہے دو چار بچے دیوہ کر دیئے یہاں مراد نہیں ہے کہ اپنے اولاد کی پیدائش کو پریونٹ نہ کرو کیونکہ اس کا نام بھی قتل اولادی ہے اس لئے حادثے اور بھی معنی ہوں گے لیکن مہیں موجود لیکن ایک یہ معنی بھی ہے اس لئے اس غرص سے اجازت ہے اس غرص سے اجازت نہیں ہے اگر رزق کی کمی یا فاقہ کشی کے خوف سے کوئی شخص برد کنٹول کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے اور وہ جو ہاتھیں بیوی کی صحت کا تقاضہ ہے یا اور ویلیڈ اجازت وہ جو ہاتھیں ڈاکٹر کو مشورہ دیتا ہے تو اس صورت میں برد کنٹول کرنا منع نہیں پھر تردیتی مسائل ہیں مثلا قرآن کریم نے جو عمر بیان فرمائی ہے ایک بچے کا حق ماں پر وہ تقریباً تیس مہینے بنتا ہے دھائی سال اس کا مطلب ہے کہ بچے آپس میں کم سے کم دھائی سال کا فاطلہ ہو تو یہ مناطق ہے کم فاطلے ہوں تو یہ بھی قتل اولاد بن جاتا ہے کیونکہ ان کی تربیت میں کمزورییں پہلا ہو جاتی ہیں ان کے حبوبہ دانی ہو سکتے ہیں تو بعض معقول وجوہات کی بنا پر جن کا شریع جواد ہو برد کنٹول منع نہیں ہے لیکن یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ روٹی کم ہو جائے گی یہ خیال اس کو خدا تل ارد کرتا ہے کیونکہ یہ خدا تل ارد کی تخلیقی پلین اس کے نظام تخلیق پر حملہ ہے سنجھے ہیں اور دوسرا میرا یہی تھا اسی طرح کہ وہ ابورشن کے حالت میں اجازت ہے آپ کے سارے سوال شادی شد رہے ہیں کوئی کمارا سوال بھی کریں ظہورے میں ہے یہ آخر زمان ہے موسیقی موسیقی